بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر تینکیو بہت مچ آئی فیل آنرڈ اور صاحب جیسا کہ آپ نے کہا ڈیجیٹل سینیٹر تو اس وقت میں جو ہماری قوم پاکستانی قوم اور ہمارا ملک پاکستان اس کے خلاف ایک اور سازش کی جا رہی ہے میں صاحب اس پر آواز ابھی اٹھانا چاہوں گا جیسا کہ صاحب چند روز قبل چودہ تاریخ چودہ جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا بلکہ میں تو یہ کہوں گا انسٹرکشن دی جب ملک میں کوویڈ نائنٹین کا سر لکڈاؤن آیا تو سب کے پاس جو سب سے پہلی چیز تھی کہ ہم لوگ گھروں میں بیٹھ کر نیٹ فلیکس دیکھتے یوٹیوب پر اردگل دیکھتے یا پب جی کھیلتے سر میں نے اس وقت میں یہ عظم کیا کہ زندگی میں دو چیزیں ایک صحت اور دوسرا وقت یہ بہت قیمتی ہیں تو میں اسی لیے اس ڈیجیٹل ورڈ میں انٹر ہو گیا اور میں نے کوشش کی کہ میں اس کو سمجھوں اس کو پڑھوں اس کو دیکھوں اسی دوران سر ہمارے بچے بچیاں گھروں پہ بہت زیادہ پب جی گیم کھیلنے لگ گئے جو کہ ایک تھرڈ ڈگری تھرڈ پرسن ایموشنل گیم ہے جس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہوئیں بچوں نے بہت سارے بچوں نے سر اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے تکلیفیں پہنچائی یہاں تک کہ خودکشی کا باعث بھی بنے مجھے اپنے قانون پر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فخر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کو انسٹرکشن دی کہ پب جی گیم کو پیرنٹس کی کمپلینٹ پر ایک اپنا وقلہ صاحبان کی کمپلینٹ پر کہ اس کو بند کر دیا جائے جو کہ بہت اچھا اقدام تھا سر اسی طرح کی آج ایک صورتحال سامنے آئی ہے جو میں چاہوں گا کہ میں ایوان کے سامنے لے کر آؤں اس سے پورے ملک میں ایک تزبزب پیدا ہو گیا ہے سر کہ ہمارے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے ملک کو آئی ٹی کے شعبے میں ڈیجیٹل ورڈ میں بہت پیچھے رکھا گیا میری سمجھ کے مطابق میں پھر ایک بار معذرت سے یہ کہوں گا کہ چونکہ یہ کوٹ میٹر ہے تو میں کتائی طور پر کوٹ کی جورسڈکشن میں انوالو نہیں ہونا چاہوں گا چونکہ میں تھوڑا سا قانون سمجھتا ہوں لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی ہمارے بچے بچیاں ایک ایسے طرف چلے جائیں کہ ہم پہلے ہی ایک ڈیجیٹل ورڈ سے بہت دور ہیں ڈیویلپڈ ورڈ سے بہت دور ہیں اور دور چلے جائیں سر ابھی تین بجے کے قریب سپریم کورٹ نے ایک انسٹرکشنز دی ہیں اور جسٹس شوکت علی شوکت علی کیس میں جب ڈسکشن ہو رہی تھی سیکیٹیرین کرائم کی تو اس میں ڈسکشن کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے ملک کے اداروں کے خلاف ہیٹ سپیچز اور سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ بالکل درست ہے سر اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان میں قطعی طور پر امن نہیں دیکھنا چاہتے یہ وہی لوگ ہیں جو آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر افواج پاکستان اور ہمارے ججز صاحبان ہمارے قانون ہمارے عدالتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں لیکن سر میری تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو پکڑنے کی بجائے کیا سوشل میڈیا کو بند کر دینا چاہیے آج جو بات یہاں سامنے آئی پی ٹی اے پی ٹی اے ایک ہمیشہ سے یہ ثابت ہوا کہ ایک بڑی مختلف قسم کا ادارہ ہے جو اپنے آپ کو پیسے بنانے کے لیے پیسے کمانے کے لیے ہر دور میں استعمال کرتا رہا ہے میری سر آپ سے گزارش ہے کہ خدارہ اس تزبزب کو چونکہ آج ہمارے ملک میں لاکھوں بچے بچیاں اس سوشل میڈیا سے پیسے کمارے ہیں جو کہ جائز طریقے سے اور اس میں قطعی طور پر کوئی چیز قانون کے خلاف نہیں ہے اگر پی ٹی اے کو لگتا ہے کہ ہمارا قانون مکمل نہیں ہے اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے تو ہم فوراں کی بنیاد پر ایمرجنسی میں جلد از جلد اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں میری گزارش ہوگی سر یہ کمیٹی کو بھیجا جائے آئی ٹی کو تاکہ دیکھا جائے اور پی ٹی اے کو سپیشلی بلایا جائے کہ یہ کس طرح ممکن ہے جب پی ٹی اے کے پاس وہی نظام ہے جو ڈیولپڈ ورڈ میں ہے وہ یوکے میں ہے وہ اسثونیا میں ہے میں نے پڑا ہے سر وہ امریکہ میں ہے تو وہاں کے لوگ اگر ایک چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلوک کر سکتے ہیں تو یہ کیوں یوٹیوب کو بلوک کرنے کی بات کر رہے ہیں پی ٹی اے والے یہ کیوں ٹک ٹاک کو بلوک کرنے کی بات کر رہے ہیں ہمیں چاہیے ہے کہ جو شخص غلط کام کر رہا ہے اس کو روکا جائے نہ کہ ہم اپنی قوم سے ایک پوری وہ فیسیلٹی چھین لیں جو پوری دنیا کے لیے فائدے میں ہے اس لیے سر میری گزارش ہوگی اس کو آپ کینڈلی امرجنسی بنیادوں پر with this instruction کہ پی ٹی اے کو فوراں بلائی جائے آئی ٹی کی کمیٹی جو ہے وہ اس کو دیکھے اور آئی ٹی کی کمیٹی اس کے اوپر جو ہے سر فوراں ایک میٹنگ بلائے آج پورے ملک میں سوشل میڈیا سر وہ اسی چیز کے خوف میں ہو گیا ہے کہ کیا آنے والے وقت میں ہم سب چیزیں بند کرتے جائیں گے کل کو فیس بک بھی بند کر دیں گے پرسو جو ہے انسٹاگرام بھی بند کر دیں گے اس لیے سر پلیز میری گزارش ہے کہ آپ اس کو کمیٹی کو بھیج دیجئے پھر میں ایک بہت مختصر سا دوسرا پوائنٹ ہے پبلک امپورٹنس کا وہ سامنے لے کر جی جی آپ جاری رکھی پلیز سر اس کو کمیٹی کو بھیج دیں اگر سر جی آہ ریفر ٹو کمیٹی تینکیو ویری مچ سر تینکیو ویری مچ اور سر انسٹرکشنز بھی کر دیں کہ امیجیٹلی کمیٹی میٹنگ بلا لیں سر بڑے دن سے ہوئی نہیں ہے بہت شکریہ سر کالکلور کریں کیونکہ اور سہبان بھی ہے سیناٹر حضرت سر میں صرف دو منٹ سر یہ دیکھئے سر پورے دو منٹ سر اس سے زیادہ نہیں لوں گا سر اس وقت میں کوویڈ نائنٹین کے بعد ایک معاملہ سامنے آیا سر جیسا کہ ہمارے ملک سے ہمارے ملک کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تقریباً دس ملین کے قریب پوری دنیا میں اس وقت موجود ہیں سر ایک کروڑ پاکستانی اور سر آپ بھی بہت قریب سے ان لوگوں کو جانتے ہیں جو گلف میں ہیں ان تین مہینے میں چار مہینے میں سر جو مزدور وہاں پر کام کر رہے ہیں ان بچاروں کو نہ تو تنخواہ ملی نہ ہی ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا وہاں پر اچھا برطاؤ کیا گیا آج سر ہمارے گلف کے لوگ سعودی عرب کے لوگ وہ واپس آ رہے ہیں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی وہاں ہیں جو یو اے ای میں ہیں جو سعودی عرب میں ہیں جو اور اس طرح اولیسی بنائے کہ جو لوگ واپس آ رہے ہیں اگر وہ انسکلڈ ہیں تو ان کو سکلڈ یہاں سے بنا کر تین سے چھ مہینے میں دوبارہ واپس بھیجا جائے دوسرا سر میں حکومت وقت سے یہ گزارش کروں گا بالخصوص عمران خان صاحب سے اور میں سر آرڈر آف دا ہاؤس کے سامنے بھی یہ چیز لاؤں گا سر ابھی دو روز قبل پرائم منسٹر صاحب نے سر یہ انسٹا گرام پہ ایک میسیج دیا جو دنیا بھر کے ایک کروڑ لوگوں نے یہ دیکھا سر اس میں انہوں نے کہا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے پاکستانی ہمارے ذمہ داری ہیں اور اس ذمہ داری کو ہم پورا کرنے کے حوالے سے ہر کوشش کرتے ہیں سر سر ایک نئی آرگنائزیشن بنی ہے پاکستان آورسیز کمیونٹی میاں تارید جاویز صاحب اس کا چیئرمین ہے سر ستر ملکوں میں آج وہ کام کر رہی ہے اس آرگنائزیشن نے بھی پرائم منسٹر صاحب کے ایک یہ چیز اور دوسرا سر انہوں نے لکھا تھا میری حکومت سمندر پار پاکستانیوں کی ہر ممکن مدد کرے گی سر اس چیز کو ہم سب لوگ آورسیز پاکستانی جو ہیں پرائم منسٹر کے اس عمل کو سہراتے ہیں لیکن اس بات کے ساتھ سر کہ پرائم منسٹر اپنے سر بس ایک ایک سیکنڈ سر میں ختم کر رہا ہوں پرائم منسٹر اپ آ جائیں سر پیشو جی شیخ صاحب شکریہ چیز امن صاحب بس میں ایک منٹ میں سر ختم کر رہا ہوں سر یہ معاملہ آورسیز پاکستانیوں کا ہے سینیٹر صاحب بڑا لمبا کر دیا آپ نے جلدی کر رہا ہے سر بس ایک منٹ سر پلیز جو آورسیز پاکستانیوں کا معاملہ ہے سر میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ جس طرح پوری دنیا کے لوگ ہر ملک میں انوائز کو بھیج رہے ہیں سر جو پرائم منسٹر کے انوائز ہیں میں لیڈر آف دا ہاؤس سے بھی کہوں گا سر اس کے اوپر تو ایک آت منٹ ضرور بات کریں آورسیز پاکستانی پوری دنیا میں جو ہیں سر وہ خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں حکومت وقت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور موسٹلی ان میں سے پی ٹی آئے کے ووٹرز ہیں سر یہ وقت ہے پی ٹی آئے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اور میں یہ بھی کہوں گا سر کہ جو پاکستان آورسیز کمیونٹی ایک ورڈ وائیڈ گلوبل ایک نئی آرگنائزیشن بنی ہے اس کو بھی آن بورڈ کیا جائے اور یہ پرائم منسٹر صاحب اپنے سپیشل آن وائز جو ہیں سر جس طرح ایمبیسیڈرز سپیشل ایمبیسیڈرز بنائے جاتے ہیں ان کو ہر ملک میں بھیجیں جو یہ جہاں جہاں ہماری لوگ موجود ہیں تاکہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے بہت شکریہ سر باقی سینیٹر بھی انتظار کر رہے ہیں بس رزین میں رکھنا ہے جناب جی